السلام علیکم کیسے ہوں آپ سب ملکم بیک ٹو مائی چینل ایم زینب آج کی ویڈیو جو ہے میری وہ پرائمرز کے بارے میں ہے آج کا جو ٹاپک ہے وہ پرائمر ہے پرائمر ایکچولی ہوتا کیا ہے اس کے یوزز کیا ہے اس کو اپلائے کیسے کرتے ہیں اس کے بینفٹس کیا ہے میں سب آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اگر آپ میک اپ میں نیو ہیں یا بیگنر ہیں یا میک اپ سیکھنا چاہتے ہیں یا آپ کو بیس لگانے میں کوئی بھی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتے ہیں تو آئی ہوپ مجھے امید ہے کہ یہ میری ویڈیو جو ہے آپ کے لئے ہیلپفل رہے گی آپ میری ویڈیو کو پورا واج کیجئے گا میں اس کو آپ کو اس میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی پرائمرز کے بارے میں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو چلیے لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو ایکچلی شروع سے ہی ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ جب عام دور پر پولرز میں بھی اور ہم ہوت بھی جب بھی میک اپ کرتے ہیں تو ڈائریکٹ فاؤنڈیشن جو پکڑا اور سیدھا مو پر اپلائے کر لیا اس کو اپلائے کرنے کے بعد کافی گلز کے بہت ساری پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ کیا پھٹ جاتا ہے کچھ کا اتر جاتا ہے کچھ کا ٹکتہ ہی نہیں مو پر تو اور کافی دو تین سالوں سے جو ہم ویڈیوز پر فیس بوک اور انسٹرگام پر ویڈیوز میں اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جتنی بھی گلز ہیں جو ویڈیوز بناتی ہیں بلوگر بیوٹی بلوگرز ہیں وہ اپنے میک اپ کرنے سے پہلے جو ہے جل فارم کچھ بھی ٹرانسپیرنٹ فارم جیسی کوئی چیز اپنے فیس پر پہلے اپلائے کرتے ہیں فاؤنڈیشن سے پہلے تو ایکچلی اسی کو پرائمر بولتے ہیں میں یہاں پر آج جو پرائمرز میرے پاس ہیں اور مارکٹ میں لوکلی آویلیبل ہیں ان پرائمرز کے آپ کے ساتھ بات کروں گی میرے پاس یہاں پر تین طرح کے پرائمرز جو ہیں میرے پاس موجود ہیں ایک لاریل کا یہ کریمی فارم میں ہے ایک اٹیوڈ کا اور ایک ریواج کاسمیٹکس کا یہ تینوں پرائمرز جو ہیں لوکلی ایزیلی آویلیبل ہیں سب سے پہلے میں آپ سے بات کر لیتی ہوں اٹیوڈ کا پرائمر کی اس کے اوپر منشن ہے آویل فری لونگ لاسٹنگ بیس پرل پرائمر جیل بیس ٹویل اور لونگ لاسٹنگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ بارہ گھنٹے تک آپ کے میک اپ کو آپ کے فیس پر ٹکا رہنے دے گا اور اس کے اوپر منشن ہے کہ یہ فور آل سکن ٹائپس ہیں پرائمر جو ہیں ایکچولی ہر سکن ٹائپ کے لیے ہی ضروری ہے کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں جو کہ میں آگے جا کے آپ سے شیئر کروں گی بہتی نائس پیکیجنگ ہے اس کی اور یہ ٹرانسپیرنٹ فارم میں جیل فارم میں اس طرح سے اویلیبل ہے ایچیوڈ جو ہے ایک پاکستانی برینڈ ہے اور اس کا ریزرٹ بھی کافی زبردست ہے اور اس کی برینڈ کی اور بھی بہت سارے پروڈکٹس جو ہے مارکٹ میں ایزیلی اویلیبل ہیں اس کے بعد میں بات کروں گی یہ ریواج جو کہ کے پرائمر کی بارے میں اس کا ریزرٹ بھی بہت زبردست ہے ایکچولی آپ نے اس کے مقدار بہت کم یوز کرنی ہے اس کا ایک سے دو ڈروپ جو آپ کے پورے فیس کے لیے انف رہے گا یہ اس طرح کی سمال سی نائس پیکیجنگ میں ہے اس کے اوپر بھی منشن ہے پرائمر میکپ بیس آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہر پرائمر کے اوپر منشن ہے کہ بیس پرائمر بیس ایکچولی میکپ کرنے میں جو سب سے پہلا فرسٹ سٹیپ ہمارا ہوتا ہے اس کو پرائمر ہی ہوتا ہے اور اسی کو بیس بولتے ہیں اس کے بعد ہم فاؤنڈیشن اپلائے کرتے ہیں اور یہ تھرڈ میرے پاس لوریل کا پرائمر ہے یہ ایکچولی کریمی فارم میں ہے اس کا ریزر بھی بہت زبردست ہے اس کے علاوہ جو تھرڈ فارم ہے پرائمر کی وہ ہے الیومنیٹنگ پرائمر یعنی جو ہم فاؤنڈیشن میں مکس کر کے یوز کرتے ہیں یا اس سے پہلے اپنے فیس پر اپلائے کرتے ہیں جن میں تھوڑا سا الیومنیٹنگ فیکٹ آتا ہے تھوڑا سا شائنی ہماری فیس کو گلو بھی ایفیکٹ دیتے ہیں اس کے بعد میں آپ سے بات کرنے والی ہوں یہ فیک پرائمر کی جو کہ مارکٹ میں ہمارے ایزیلی اویلیبل ہیں ان کی بھرمار آئی ہوئی ہے بیکاوز جو چیز بھی جو ہے مشہور ہونے لگتی ہے تو چائنہ جو ہے اس کو بنا کر دردر جو ہے پاکستان میں بھیج دیتا ہے یہ میک کا پرائمر ہے یہ میک کا اصل پرائمر نہیں ہے اس طرح کے اور بھی بہت سارے ہودہ کے اور بھی بہت ساری برینڈز کے جو فیک پرائمرز ہیں وہ مارکٹ میں بہت زیادہ اویلیبل ہیں آپ کو یہی سجیشن ہے کہ ان کو یوز مت کیجئے کیونکہ یہ ہم نے سکن پر اپلائے کرنا ہے تو سکن پر اپلائے کرنے کے لیے ہمیشہ اتھنٹنگ اچھے برینڈ کی بے شک وہ لوکل برینڈ ہی وہ پاکستانی برینڈ ہی ہو کیوں نہ ہو اس کے پروڈکٹس یوز کریں یہ میک کا فیک پروڈکٹ ہے اسی طرح ہودہ کے بھی بہت سارے فیک پرائمرز جو ہیں مارکٹ میں آپ کو ایزلی اویلیبل ہیں آپ کائنڈلی ان کو بائے مت کیجئے اور نہ ہی انہیں یوز کیجئے اگر آپ نیرے بائے کر ہی لیے ہیں تو انہیں پھینک دیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو اپلائے کرنے کے بعد میں نے ہاتھ پہ کتنی عجیب سی اس کی کنسسٹنسی ہے اس نے عجیب سا پانی سا لکوڈ سی فارم کچھ چھوڑی ہے میرا ہاتھ پہ فل شائن کر رہی ہے تو اس کی انگریڈنس بھی ہامفل ہی ہوں گے ہماری سکن کے لیے تو آپ ان کو مت یوز کیجئے جو تین پرائمرز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں مارکٹ میں ان تین کے علاوہ اور بھی بہت سارے پرائمرز آویلیبل ہیں لائک میبیلین کا ریمل کا میبیلین کا لوریل کا سویٹچ کا ریمل کا اس کے علاوہ ہائی انڈ برینڈز کے بھی جیسے سمیش بوکس یا میک وغیرہ کہ آپ آن لائن بھی بائی کر سکتے ہو ایکچولی سب پرائمرز کا ایک ہی کام ہے ایکچولی بات بس اتنی سی ہے کہ پرائمر کے بغیر جو ہمارا میک اپ ہے انکمپلیٹ ہے انکمپلیٹ ہے اور اس کے بغیر ہماری پروفیشنل ایک اچھی سے لوک جو ہے لونگ لسٹنگ بیس نہیں رڈی ہو سکتی تو میں نے یہاں پر ایچیوڈ کا آپ کو ٹیسٹ کروایا ہے تو یہاں پر میں نے آپ کو ایچیوڈ کا جو ہے اپلائی کر کے دکھایا ہے کہ اس کی کنسسٹنسی کتنی ٹرانسپیرنٹ اور تھوڑے سے تھک فارم میں ہے اور اس کے بعد ریواز کا سیمپل ایکچولی آپ نے ان کا ایک ڈوٹ ہی جو ہے آپ کے فیس کے لیے انف رہے گا اور اس کے ساتھ یہ جو لوریل کا ہے یہ کریمی فارم میں ہے میں لوریل کا یہ جو ہے پرائمر سجیسٹ کروں گی ان گلز کے لیے جن کے فیس پر رنکلز رنکلز ہیں یا جھوریاں ہیں یہ ان کی سکن ڈھیلی ڈالی سی ہے تو یہ آپ کی سکن کو ایک فیرم ایک زبردست ٹائٹ سے لوگ بھی دے گی ایکچولی آپ نے پرائمر یوز کہاں پر کرنا ہے فیس پر ایکچولی پرائمر جو ہے ہم نے پورے فیس پر ہی اپلائی کرنا ہے لیکن ان جو پر زیادہ دھیان دینا ہے جہاں پر ہمارے اوپن پورز ہوتے ہیں لائک نوز پر نوز کے سائیڈ والے ایریاز پر اپنے چن پر اپنے ماتھے پر ان پر زیادہ دھیان دینا ہے اور باقی ریسٹ آف فیس یعنی باقی فیس پر بھی ہم نے اس کو اپلائی کر دینا ہے ایکچولی پرائمر کرے گا کیا ہمارے پورز کو کلوگ کر کے ایک سمودھ سرفیس سرفیس جو ہے بنائے گا ایک سمودھ کینویس سٹری کرے گا فاؤنڈیشن اپلائی کرنے کے لئے بیکاوز اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی ہم اپنے فیس پر فاؤنڈیشن اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے نوز ایریہ یا جہاں پر ہمارے پورز ہوتے ہیں تو ان میں سے آئل نکلتا ہے تو وہ وہاں سے فاؤنڈیشن اڑ جاتا ہے تو یہ یہی کام کرے گا کہ ہمارے فاؤنڈیشن کو فاؤنڈیشن کو جو ہے لونگ لسٹنگ بنائے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اس کو اپلائی کر کے بھی دکھاتی ہوں میک اپ کرنے سے پہلے فاؤنڈیشن اپلائی کرنے سے پہلے سکن کو اچھے سے مویسٹرائز کر کے آپ نے ایک سے دو ڈروپ کسی بھی اچھے پرائمر کے اچھے سے اپلائی کرنے اپنے فیس پر اور دو سے تین منٹ تک ویٹ کرنا ہے تاکہ وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے ہمارے فیس میں یہ بہت ہی لائٹ ویٹ ہے اور بہت زبردست اس کی فیلنگ ہے بہت سموتھ اور نائس فیلنگ آتی ہے اس کو پرائمر یوز کرنے کے بعد کوئی بھی ہیوی یا چپ چپ کوئی بھی عجیب سا فیل نہیں ہوتا فیس پر اس کے بعد جو بھی کوئی بھی فاؤنڈیشن یا بی بی کریم جو بھی آپ کو اپلائی کرنی ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہو میں یہاں پر کلر سٹوڈیو کا انویسیبل فاؤنڈیشن اپلائی کر رہی ہوں جو کہ میں خود بھی بہت زیادہ یوز کرتی ہوں اس کا فل ریویو بھی میں نے اپنے چینل پر دیا ہے اس کا زبردست اور آؤٹسٹرینڈنگ ہے آپ کانڈیوو چیک کیجئے گا اس فاؤنڈیشن کے ریویو کے لیے میرا وہ ویڈیو اس کا لنک میں دسکرپشن بوکس میں منشن کر دوں گی یا میرے چینل کو اوپن کر کے وہاں بھی چیک کر سکتے ہو اس کے بعد فاؤنڈیشن کو پہلے فنگر کے مدد سے اپنے فیس پر پورے اچھے سے اپلائے کیجئے گا دن ڈیم بیوٹی بلنڈر سے آپ اس کو اچھے سے ڈاب ڈاب کر لیجئے پرائمر یوز کرنے کے آپ کو فائدے کیا کیا ہوں گے سب سے پہلے تو یہ آپ کی بیس کو جو ہے وارٹر پروف بنائے گا اس پہ یعنی وہ اترے گی نہیں آپ کے فیس سے دوسرے نمبر پہ لونگ لسٹنگ اس کو بنائے گا اور پروفیشنل لک آئے گی اس کو پرائمر یوز کرنے سے حالی فاؤنڈیشن اپلائے کرنے سے جو پھٹی پھٹی سلوک آتی ہے وہ نہیں آئے گی اور تیسرا یہ آپ کے گرمیوں میں بہت ہی ضروری ہے کیونکہ پسینہ آنے سے رکے گا اور اس سے آپ کا فاؤنڈیشن لونگ لسٹنگ رہے گا کیونکہ جیسے ہی پسینہ آتا ہے گرمیوں میں تو وہیں وہیں سے ہمارا فاؤنڈیشن اڑنا شروع ہو جاتا ہے آپ میرے ہاتھ پر اس کا رزل چیک کر سکتے ہو میں نے اس کو چھے سرب بھی کیا ہے تو یہ نہیں اتر اپنی جگہ سے اور دوسرا میں نے اس پر وارٹر سپری کر کے بھی دیکھا ہے تو یہ بلکل وارٹر پروف ہے اس پر وارٹر پانی جو ہے ایزیلی سلپ ہو رہا ہے اس نے پانی اپنے اندر جذب نہیں کیا اٹس مین کہ یہ وارٹر پروف ہے یہ دوسرا لوریل کے جو ہے یہ بھی میں آپ کو اپلائے کر کے دکھا سکتی ہوں یہ اس طرح کیمی سے فارم میں ہے اس کو بھی آپ نے بلکل تھوڑی سے مقدار پر مقدار میں یوز کرنا ہے اپنے فیس پر اپنے پورٹس والی جگہ پر زیادہ اپلائے کرنا ہے اور یہ اچھے سے آپ کی سکین میں اپلائے ہو جائے گا اور اس کی بہت سوفٹ اور سمودھ سی اس کی فیل آئے گی فیس پر اپلائے کرنے کے بعد اس کی پرائیسز کی بات کر لیتے ہیں ان کی پرائیسز کی تو یہ لوریل والا جو ہے مجھے نائن ففٹی نائن سمتنگ کا ملا تھا یہ 1000 کے راؤنڈ ورنڈ آپ کو ملے گا اور ریوازز کا جو ہے یہ 4 سمتنگ لائک اور 3 سمتنگ مجھے اگزیکٹ پرائیسز نہیں یاد اور سیم اسی طرح اٹیوٹ کا بھی جو ہے 4 سمتنگ 3 سمتنگ اسی طرح آپ کو ایزیلی لوکل مارکٹس میں جو مل جائے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ وان کرتے چلوں کہ پلیز یہ جو مارکٹ میں جتنے بھی فیک برینڈز کے فیک یہ پرائیمرز ہیں ان کو کائنڈلی مت یوز کیجئے گا کیونکہ ہم نے اپنی سکن پر اپلائی کرنا ہے تو اسے ہمیں ایکنی بیک آؤٹس کچھ بھی ہمیں سکن ایشوز ہو سکتے ہیں میں نے اپنی پوری خوشش کی ہے کہ میں اچھے سے آپ کو پرائیمرز کے بارے میں سمجھا سکوں اس کے بارے میں انفرمیشن دے سکوں اگر آپ پھر بھی کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے لئے میری یہ ویڈیو ہیلپ فل رہی ہو تو آپ میری ویڈیو کو کائنڈلی لائک کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی میری ویڈیو اور میرے چینلن کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولے گا اسی سے آپ کو میری نئی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ بائے ٹیک کیش